نشہ آور چیزوں کا استعمال مسلمانوں میں دو طبقے پائے جاتے ہیں اس معاملے میں ایک تو وہ ہیں جو بلا کسی خوف و خطر بلا کسی شرم و حیاء کے اپنے گھر میں بھی شراب پیتے ہیں اپنے گھر میں بھی سگریٹ اور گھٹکے کا احتمام کرتے ہیں بڑے بہترین انداز سے یہ بھی غلط ہے اور ایک وہ ہیں جو گھر کے باہر ان سب چیزوں کو استعمال کر کے اپنی گھروں میں لوٹ کر کے آتے ہیں یہ بھی غلط ہے یاد رکھیں یہ نشہ آور اشیاء جن کا ہم استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے لئے ہمارے گھروں کی اصلاح میں بہت بڑی رکاوٹ ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بچہ جو دیکھتا ہے وہی سیکھتا ہے آپ کا بیٹا آپ کو شراب پیتے دیکھتا ہے واللہ کہہ رہا ہوں وہ شراب پینا سیکھے گا اللہ من رحمہ ربی اللہ یہ کہ اس پر اللہ کی خاص رحمت ہو آپ کا بیٹا آپ کو گھٹکہ کھاتے اور سگریٹ پیتے دیکھتا ہے آپ کا بیٹا یہی چیز سیکھے گا آپ کا بیٹا آپ کو برائی کرتے دیکھتا ہے نشہ آور چیزوں کو استعمال کرتے دیکھتا ہے وہ بھی انہی سب چیزوں کو سیکھے گا اور یاد رکھیں عبرت اور نصیحت کے لیے ایک بات کہتا ہوں جو لوگ بھی نشہ کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو روک کر کے رکھیں اگر وہ اپنے گھر کی اپنے آل و اولاد کی اصلاح چاہتے ہیں اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ انسان کتنا بڑا آج بے وقوف بنا ہوا ہے اور اتنا بڑا اندھا بنا ہوا ہے کہ جب وہ نشہ کی کوئی چیز خرید کر کے لاتا ہے تو اس کے ڈبے پر ہی یہ بات لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ چیز آپ کی صحت کے لیے نقصان دے ہیں اس سے آپ کو کینسر جیسی بڑی بیماری ہو سکتی ہے ہم جان بوچ کر کے ہلاکت خرید کر لاتے ہیں تباہی خرید کر لاتے ہیں جبکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو اپنے آپ کو جان بوجھ کر کے نہ مارو اور اللہ کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَیْدِكُمْ اِلَى تَّحْلُكَ اور جان بوجھ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال دو ہم جان بوجھ کر کے ہلاکت خرید کر لاتے ہیں جان بوجھ کر کے تباہی خرید کر لاتے ہیں اور ہماری آل اولاد یہی سب چیزوں کو دیکھ کر کے ان سب چیزوں کا استعمال کرتی ہے اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو ہمارے گھروں کی اصلاح میں بہت بڑی رکاوٹ ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں